ہی علم فلاح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہج کے احناد بیان فرمائے اور پھر ایمان والوں کے جن سفات اللہ نے بیان کی اور ساتھی ساتھ منافقین کے جن سفات بللہ نے ہج کے احناد بیان فرمائے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین نے خطاب ایمان والوں سے کیا تم اسلام کی اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تم پیروی نہ کرو یقینا شیطان تمہارا خلاف واضح دشمن ہے اللہ رب العالمین نے خطاب ایمان والوں سے کیا اور یہ حکم دیا کہ ایمان والوں تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی اسلام میں مکمل طور پر داخل ہوئے بغیر بھی رہ سکتا ہے اسی لیے خطاب ایمان والوں سے ہے اور اسلام میں مکمل طور پر پوری طریقے سے داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تم اسلام کی شریعت کی تمام احکامات کی پابندی کرو ایسی باتیں نہ ہوں کہ جو چیز تمہاری خواہشات کے مطابق ہو جو چیز تمہارے نفسانی خواہشات کے عین مطابق ہو اس کو مانو اور جو احکامات شریعت تمہاری خواہشات کے خلاف ہو اس کو قبول نہ کرو ایسا نہ ہو جو چیز تمہارے سمجھ میں آئے تمہاری خواہشات کے مطابق ہو اسلام کی اس کو بھی ماننا ایمان والے پر لازم ہے اور جو احکام ایمان والوں کی خواہشات کے مرضی کے خلاف ہیں اس پر بھی عمل کرنا ایمان والوں کے لازم اور ضروری ہے اسی لئے کہا اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اس ایک معنی اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ تم اسلام کو مکمل طور پر اپناو اور اسلام سے پہلے تم جس دین پر جس مذہب پر غائب تھے اس مذہب کی باتوں کو تم اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش نہ کرو اور شریعت اسلامیہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں جو احکامات بدلائے ہیں مکمل طور پر ان احکامات کی پازداری کرو اس کا ایک معنی اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تم اسلام کی طالبات کو مکمل طور پر مانو اور دین میں بدعات و خرافات اجاز نہ کرو دین میں اپنے جانب سے اپنی نفسانی خواہشات کو جو چیزیں پسند آئیں اس طریقے کی بدعات اس طریقے کی خرافات اسلام کے نام پر دین میں اسلام میں شامل کرنے کی داخل کرنے کی کوشش نہ کرو کوئی ایسا عمل جو تمہارے دل کو اچھا لگے اور وہ چیز دین کا شریعت کا اگر حصہ نہیں ہے تو پھر وہ اسلام کا کبھی حصہ نہیں ہو سکتا وہ گمرہی کا راستہ ہے وہ بدعات و خرافات کا راستہ ہے اسی لئے بدعات و خرافات کے ایمان والوں کو بچنے کی تعلیم دی گئی ہے اور مکمل جو دین اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا یہ دین اللہ کی جانب سے مکمل ہے غامل ہے لہٰذا اسی مکمل اللہ کے نازل کردہ دین پر عمل کرنے کی ایمان والوں کو تاقید کی گئی اس کا ایک معنی اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تم اسلام پر مکمل طور پر عمل کرو اسلام کے اندر مکمل مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور اسلام کے اندر شریعت کے اندر اسلام کے نام پر معاشرے کے رسم و رواج کو داخل نہ کرو معاشرے کے اندر بھی بے شمار باطل رسم و رواج ہوتے ہیں کہ جو غیر مذاہب کے لوگوں سے ہمارے ایمان والوں کے معاشرے کے اندر مسلمانوں کے معاشرے کے اندر داخل ہوتے ہیں لہذا اللہ بلالبین نے اس بات کی بھی تعلیم دی اس بات کی بھی تحقیل کی کہ تم معاشرے میں پھیلے ہوئے غلط رسم و رواج کو اسلام کے نام پر اپنے اندر نافذ نہ کرو بہت سارے رسم و رواج ہیں جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان معاشرے کے اندر آج شادی بیاں کے اندر جو فضول خرچی اور اصراف کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یہ بھی ایک باطل رسم ہے کہ جو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئی ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان ایسی رسوم و رواج کو کہ جو اسلام کا حصہ نہیں ہے اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اسلام میں داخل اور شامل کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اسلام کے اندر مکمل مکمل طور پر داخل ہو جاؤ پھر کہا کہ شیطان کہ تم شیطان کے قدموں کی پہلوی نہ کرو کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے کوئی خیر اور بھلائے کی رہنمائی نہیں کرتا شیطان انسان کو اچھے کام کی طرف یا نیک کام کی طرف رہنمائی نہیں کرتا بلکہ اللہ نے کہا کہ شیطان تو تمہارا واضح ترین دشمن ہے اللہ نے کہا کہ شیطان واضح ترین کھلا دشمن ہیں بہت سارے دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جو مظاہرہ نہیں کرتے اپنی دشمنی کا اپنی دشمنی کو ظاہر نہیں کرتے لیکن باطل میں سے باطل سے اندر سے وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں لیکن ہم ایک ایسے دشمنوں کو پہچان نہیں سکتے جان نہیں سکتے اور جو اندر سے چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے اس کے مکرو فریب سے اور اس کے دھوکے سے ہم بچ نہیں سکتے لیکن اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا ایسا چھپا ہوا باطل کا دشمن نہیں بلکہ واضح درین دشمن ہے یعنی ایسا دشمن ہے جس کی دشمنی انسانوں کے لئے بلکل واضح اور روشن ہے لہذا ایسے دشمن کی دشمنی سے ایسے دشمن کے مکرو فریب اللہ نے کہا شیطان کے راستے کی اور شیطان کے قدموں کی بیر بیر نہ کرو کیونکہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے اور دشمنی کے ناتے وہ تم کو غلط چیزوں کی طرف باطل چیزوں کی طرف اللہ کی معصیت اور گناہوں کی طرف تمہاری پر اللہ نے کہا کہ فَإِنزَلَتُمْ مِنْبَعْدِ مَنْبَعْدِ مَنْبَعْدِ مَنْبَعْدْكُمْ الْبِيِّنَاتِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَقِيمٌ کہ اگر تم اب تمہارے پاس واضح دلائل کے آجانے کے باوجود بھی اگر راہ راست سے اگر ہٹ گئے تو یقین جانو کہ اللہ رب العالمین زبردست اور حکمت والا ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے دلائل بیان کر دی ہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت اللہ کی ربوبیت اللہ کی قروحیت کے دلائل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دی ہیں قرآن مجید کے اندر کسی بھی قسم کا شبہ اللہ رب العالمین نے باقی نہیں چھوڑا انسان جو اگر اپنے رب کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً انسان دلائل کے روشنی میں اپنے رب کو پا سکتا ہے سچے دین کو سچے مذہب کو انسان پا سکتا ہے اللہ نے کہا کہ اس طریقے کی واضح دلیلوں کے نازل ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی راہ راست سے اگر ہٹتا ہے سیدھے راستے سے اگر ہٹتا ہے تو پھر اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لئے اللہ رب عالمین ان کو بدلہ دینے والا ہے اور ان کی اللہ رب عالمین پکڑ کرنے والا ہے اس سے یہ بات معلوم بھی کہ اللہ کے پاس اس قسم کی دلیلیں ہم کو کامیاب نہیں ہونے کرے گی کہ اللہ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں پہنچی اگر ہم سیدھے راستے پر دنیا میں نہ ہو اور کل قیامت کے روز اللہ ہم سے سوال کرے کہ تمہارے عمال درست نہیں تھے تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تھا تمہارا عمل تمہاری نمازیں اللہ کی نمی کی نماز کی طرح نہیں تھی اس کی اگر وجہ پوچھ جائے گی تو اگر ہم یہ کہے گے کہ اللہ مجھ کو اس بات علم نہیں تھا تو ہمارا لاعلم کا یہ جو جواب اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اندر واضح دلائل حقانیت کی اور ایمان کے اسلام کے واضح کر دیئے اور اللہ کے نبی نے اپنے تعلیمات کی اندر حدیث کی اندر واضح طور پر دین کا شریعت کا اسلام کا راستہ ہم کو بتایا اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھیں اس کو سمجھ کے کوشش کریں اور کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقیدے کو اپنے عمال کو دھالنے کی فکر کریں ورنہ اللہ رب العالمین نے کہا فَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَقِينًا تم جان لو کہ رب العالمین زبردست حکمت والا ہے یعنی اللہ رب العالمین انسانوں کو پکڑنے والا ہے انسانوں کی گرفت کرنے والا ہے پھر فرمایا کہ هَلْ يَنْدُورُونَ إِلَّا اَيَّتِهُمُ اللَّهُ فِي ضُلَلِ مِنَ الْغَمَام وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَبْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اور فرشتے پادروں کے اوڑ سے ظاہر ہوں نکل جائیں وَقُضِيَ الْأَبْرُ اور ان کا کام تمام ہو گیا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں کفار اور مشرقین پر اللہ رب العالمین یہاں پر نکیر کر رہا ہے ان پر زجل اور توبیخ کر رہا ہے رب العالمین کہ یہ ایمان یہ مشرقین یہ کفار آخر کس وقت ایمان لائیں گے قرآن کی واضح دلائل نازل کرنے کے باوجود کہ کفار اور مشرقین اسلام نہیں لاتے ایمان نہیں لاتے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے تو پھر یہ لوگ کس بات کا اتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کا اتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود اپنے فرشتوں کے ساتھ بادلوں کی اوٹ سے ظاہر ہو دنیا کے اندر اور وہ اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں تب یہ ایمان لائیں گے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا انسانوں کا ایسا ایمان اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے ایمان ایمان بالغیب ہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے اور جب یہ غیب کے پردے چھٹ جائیں گے بندہ اپنے رب کو دیکھے گا یا فرشتوں کو دیکھے گا تو ایسا موقع پر انسان کا اعمال ایسا انسان کا ایمان اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا اسی لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی کفار و مشرقین کو دلائل کے واضح ہو جانے کے باوجود اور پرانے مجید کے اندر اسلام کی حقانیت کے واضح دلائل اور روشن دلائل کے نازل ہو جانے کے باوجود اگر یہ گفار و مشرقین ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود ان کے پاس آ جائے کیا فرشتے خود ان کے سامنے ظاہر ہو جائے یعنی اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرتا اور انتاروں کے سامنے ایسی چیزیں واضح نہیں ہوتی بلکہ اللہ نے کہا اللہ نے کہا ان قفار و مشرقین کا کام ختم ہو گیا اللہ رب العالمین نے ان پر حجت قائم کر دی اکمام حجت ان کے اوپر ہو گئی اور اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں یعنی اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کی ایمان کا اسی کو فائدہ ہوگا یا اگر کوئی کفر کرتا ہے کوئی بدات اور خرافات کے اندر پڑھ کر اپنے عقید اور عمال کو خراب کرتا ہے تو پھر یہ چیزیں اسی کو نوصان پہنچائیں گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ان تمام کو قرآن مجید کی ایات کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے اس پر غور فکر سکھنے